اسلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں ایک مرد با پھر حاضر ہوں چندریان تھری انڈیا کا چاند کے تاریخ کونے تک پہنچنے کا مشن کامیابی سے آج روانہ ہو گیا ہے ناظرین چندریان تھری آج دوپیر اربو لوگوں کے خواب ساتھ لے کر اور ایک روور یعنی چاند گاڑی کے ساتھ اپنے سفر کا باقیتہ آغاز کر چکا ہے چندریان تھری کو آج دوپیر مقامی وقت کے مطابق دو بچ کر پینتیس منٹ پر آندرہ پردیش میں سری ہری کوٹا کے خلائی مرکز سے روانہ کیا گیا اس مشن کے آغاز پر وزیراعظم نریندرہ مودی نے ایک ٹویچ کے ذریعے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ چندریان تھری نے انڈیا کے خلائی سفر میں ایک شاندار باپ کا آغاز کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن انڈیا کے حرف حد کے خوابوں اور عزائم کو لے کر پلندیوں کو چھو رہا ہے یہ اہم کامیابی ہمارے سینستانوں کی انتھک لگن کا مو بولتا ثبوت ہے میں اس کے جذبے اور ہنر کو سلام پیش کرتا ہوں یہ خلائی گاڑی پانچ اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہوگی اور خبر ازہاں ایجنسی پی ٹی آئی نے اس روح کے سینستانوں کے حوالے سے کہا کہ لینڈر مادیول چاند کے جنوبی کتب پر 23 یا 24 اگست کو اتر سکتا ہے اگر یہ روور کامیابی سے چاند کے جنوبی کتب تک پہنچ گیا تو انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوگا ناظرین چاند کے جنوبی کتب پر سطح پیچیدہ ہے کافی بڑے بڑے گڑے اور ٹھلوان ہے کچھ گڑوں میں تو عربوں سال سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی لہٰذا وہاں کا درجہ حرارت منفی 203 ہے جس کی وجہ سے وہاں آلات کو چلانا کافی پیچیدہ عمل ہوگا انڈیا کے چاند پر پہلے مشن چندریان ون نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا یاد رہے چندریان ون کی لاغت سات کرول نوے لاکھ ڈالر تھی ناظرین دلی کے قریب شیب ندر یونیورسٹی میں سفیس روبوٹیکس پڑھانے والے ڈاکٹر اکاہ سے نہ کہتے ہیں کہ چاند پر کدھر اور کتنا پانی ہے اور وہ کیا سارا منجمد ہے ہمیں مزید معلومات چاہیے انہوں نے کہا مستقبل کے مشن کی کامیابی کے لیے یہ جاننا بہت مفید ہوگا کہ یہ پانی کیسا ہے اور کہاں کہاں ہے پانی کے زخیر کے گرد آبادکاری کی حکمت عملی بھی بن سکتی ہے انڈیا کے دوسرے چاند مشن کی لاغت دگنی تھی چندریان ٹو پر چودہ کرول ڈالر خرچ لگے تھے اس کی لانچ سال دوہزار انیس کے عوائل میں ہوئی تھی لیکن یہ روور کو چاند تک نہیں پہنچا سکا تھا انڈیا اس بار چندریان ٹو پر آٹھ کرول ڈالر کا خرچ کر رہا ہے اس امید سے کہ روور چاند پر پہنچ کر سینسی تجربات کرے گا ناظرین چندریان ون پہلی بار دوہزار آٹھ میں لانچ کیا گیا تھا اس نے چاند کے مدار کے گرد چکر لگا کر چاند کے اثرات کی تحقیقات بیجی دیں ان میں سے ایک خلائی گاڑی چاند کی سطح پر جواہر پوائنٹ پر کریش لینڈ کر گئی تھی لیکن اس لانچ کے ذریعے انڈیا نے چاند پر اپنا جھنڈا لہرانے والے چوتھے ملک کے طور پر تاریخ رقم کی تھی لانچ شروع ہونے کے تین سو بارہ دن بعد انڈیا کا چندریان ون سے مواصلاتی رابطہ بند ہو گیا تھا اس وقت انڈیا کے خلائی تحقیق ادارے اس روح نے اعلان کیا تھا کہ اس مشن کے مقرر کردہ پچانوے فیصد آداف حاصل کا لیے گئے ہیں ماہرین نے اس کامیابی کو چندریان لانچ میں ایک بہت بڑا قدم قرار دیا تھا جبکہ انڈیا کے دوسرے چاند میشن چندریان ٹو نے چاند پر پانی کے مالیکیولز کا پتہ لگایا 22 جولائی 2019 کو انڈیا کے پہلے میشن کے دس سال بعد اس روح نے چندریان ٹو میشن کے ذریعے وکرم لینڈر اور پرگیان روور کو لانچ کیا تھا 6 ستمبر 2019 کو چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کی کوشش کے دوران وکرم لینڈر سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا تاہم تین ماہ بعد امریکی خلائی تحقیقاتی ادار ناسا نے اس لینڈر کے ملبے کی شناخت کالی تھی وکرم لینڈر کی ناکامی کے باوجود انڈیا کا خلائی جہاز چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے اور اس کے ماحول کے بارے میں قیمتی معلومات فرام کر رہا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں اپنا ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی